بہریہ ڈاؤن کراچی میں قیمتیں کم ہوئی ہیں کتنی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور کون سے ایسے بلوک ہیں 250 یارڈز کے پلوٹ کے جہاں پر واقعی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور کس حد تک کم ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدسر اقبال ہمارا پلیٹ فرم ہے اور میں علی رضا ہوں بہریہ ڈاؤن کراچی میں آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ بڑا زیر بحث ہے کہ بہریہ ڈاؤن کراچی میں قیمتیں کم ہوئی ہیں کتنی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور کون سے ایسے بلوک ہیں 250 یارڈز کے پلوٹ کے جہاں پر واقعی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور کس حد تک کم ہوئی ہیں آج اس پر ہم بات کریں گے بہریہ ڈاؤن کراچی میں مارکیٹ آپ کے سامنے ہے پھر جس طرح ڈالر کی اونچی اڑان ہے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا بڑا ہوش روبہ اضافہ کیا گیا تو یہ چیزیں کبھی بھی انویسٹرز کو انکریج نہیں کرتی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں انسرٹینٹی کرتی ہیں کیونکہ دیکھیں ہم آپ کے لیے جو ویڈیوز کرتے ہیں اس کا خطن یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف آپ انویسٹمنٹ کریں ہم انویسٹمنٹ ویڈی گائیڈنس آپ کو کروانا چاہتے ہیں ویڈی کنسلٹنسی کیونکہ ہمارا جو پیشہ ہے وہ صرف سیل کرنا نہیں ہے بلکہ ریلیشنشپ ہے بلکہ ایک یہ ریلیشنشپ ہے ایک آرڈ ہے جس کے درہو آپ ایک ویلیوے بل ایڈوائزز دیتے ہیں اپنے کسٹمرز کو اور ریلیشنشپ بنتا ہے تو سیلز آتی ہیں کیونکہ ریلیشنشپ ایمپورٹنٹ ہے سیلز ہمارا مقصد نہیں ہے ڈائیکلی سیلز کنسلٹنسی گائیڈنس کے ساتھ ہم آپ کو تو آپ کے لئے ویڈیوز کرتے ہیں انفرمیشن دیتے ہیں تو یہ جو انفرمیشن ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ڈالر کی جو قیمت ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے اور جو پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اس سے انویسٹرز میں پینک آتا ہے اوبرسیز میں پینک آتا ہے تو انویسمنٹ آپ نے کرنی ہے کیونکہ مارکٹ ڈاؤن ہے بہریہ ٹاؤن کراچی میں آج دو سو پچاس گرس کے جتنے پلوٹس تھے ان پر بات کریں گے کہ کتنے فیصد ان کی قیمتے گری ہیں اور آج جو میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ بہریہ ٹاؤن کراچی میں سب سے سستہ بہتر لوکیشن پر ٹو فیفٹی یارڈ کا پلوٹ ملے گا صرف پہنٹالیس لاکھ روپے میں ٹو فیفٹی یارڈ کا تمام ڈیوز کلیر کے ساتھ یہ پلوٹ آپ کو ملے گا ساری انسٹالمنٹ پہ ہوں گی سب کچھ اس میں پہ ہوگا اس حد تک مارکٹ نیچے آ چکی ہے اب پریسینڈ ون سے لے کر پریسینڈ فورٹی تک یہاں پر تمام جگہوں پہ ٹو فیفٹی یارڈ کے پلوٹ ہیں پریسینڈ فورٹی سے شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پریسینڈ فورٹی جو کہ سپورٹ شٹی میں آتا ہے یہاں پر پر قیمت تقریباً اسی لاکھ روپے تک بھی چلی گئی تھی ستر بھی چتر لاکھ تو تھی ہی تھی لیکن آج چالیس لاکھ روپے میں سپورٹ شٹی میں بیالیس لاکھ روپے میں ٹو فیفٹی یارڈ کا پلوٹ ملتا ہے پریسینڈ 32 کی بات کریں یہاں پر پلوٹ آپ کو بہت آسانی سے 45 لاکھ میں ملے گا سپورٹ شٹی سپورٹ شٹی کا پارٹ ہے سٹیڈیم آئیفل ٹاور اور جو ویلاز ہیں سپورٹ شٹی پریسین 35 کے ان کے بلکل قریب ہے یہاں پر آپ کو جو قیمت ملے گی پلوٹ کی وہ ملے گی پچپن لاکھ پچاس لاکھ روپے بہتر لوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں یہ پلوٹ یہاں سے قیمتیں چالیس لاکھ روپے کم ہوئی ہیں تقریباً تقریباً چالیس سے پچاس فیسد دو سو پچاس گھرس کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے بہریہ ڈاون کراچی میں صرف ایک سال میں اور یہ قیمتیں اپنی بہت کم پرائسز پر آ یعنی یہ جو قیمتیں ہیں پلوٹ کی بہت کم سطح پر آ چکی ہیں اس کے ساتھ 30 جو کہ مین جن ایویڈیو کا پریسینڈ ہے 29 ایک طرف ہے ایک طرف 31 کے ویلاز ہیں 31 کے ویلاز بھی آباد ہیں پہلی امام بارگا امام علی علیہ السلام پریسینڈ 31 ویلاز میں موجود ہے پریسینڈ 30 اور 31 کا فاصلہ بلکل شاید ایک کلومیٹر کا بھی نہیں ہے تیس میں کافی مکان بنے ہیں اور تیس میں جو پلوٹ ہیں وہ تقریباً ساٹھ لاکھ میں بھی اویلیبل ہیں جہاں پر ریٹ تقریباً ایک کروڑ دس لاکھ روپے تھا ایک کروڑ پہ تھا آج ساٹھ لاکھ روپے کا ریٹ ہے اس سے پیچھے اگر تھوڑا پچھلی سائٹ پر آئے تو پریسینڈ سولہ کی اہمیت کی وجہات تین چار ہے ایک تو جنہ ایو کا پریسینڈ ہے مسجد بلکل سامنے ہیں پیرگون ٹاورز ہیں علی ویلہ ہے ایک جانے بہریہ پیرڈائز ہے اس جانے بھی ایو سکسٹین ہنڈرڈ فیٹ ایو ایک جانے بہ دوسری جانے نہیں چاروں جانے بڑی ایوینیو یہ پریسینڈ اس طرح ہے جنہ ایوینیو پندرہ ایو والا روڈ بہریہ پیرڈائز والا روڈ اور پیرگون والا روڈ تو یہ بلکل درمیان میں ہے جیسے علی بلوک درمیان میں ہے یہاں پر قیمتیں تھی ایک کروڑ پچھس لاکھ روپے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے اور اب یہاں پر قیمت ہے اسی سے پچاسی لاکھ روپے یہ میں بہتر پلوٹ کی بات کروں اسی سے پچاسی لاکھ روپے میں آپ کو پریسینڈ سولا میں 272 یارز کا پلوٹ ملے گا یہاں پر تقریبا ہم نے جو کاؤنٹنگ کی کاؤنٹنگ ایسا تو نہیں کی بہت پہلے ویڈیو کی تھی اس میں کاؤنٹنگ کر کے بتایا تھا تقریبا 100 ویلاز یہاں پر بن رہے ہیں جس میں دو ویلاز ہمارے فینشنگ کی جانب ہے اور ایک ہمارا structure بن چک ہے جو ہم نے ویلاز بکنگ پر لوگوں سے یعنی کہ جو کانٹریکٹ چل رہا ہے وہ اس پر کانٹریکٹ ہم چلا رہے ہیں یہ پریسینڈ سول ہے جو مین گیٹ سے تقریبا ہارڈلی شاید نو کلومیٹر بھی نہیں ہوگا علی بلا بہت علی بلا کے سامنے ہے پھر تھیم پارک کے سامنے ہے تو یہ بہتر لوکیشن ہے اسی طرح پھر آپ کو وہ پریسینڈ جو اوورسیز بلوک کے بات سب سے زیادہ ہوت رہتے ہیں ہر طرح کی مارکیٹ میں وہ ہے جناب پریسینڈ سکس اینڈ پریسینڈ ایٹ پریسینڈ سکس ساڑھے تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے میڈوے کمرشل پریسینڈ پور ایک بریج بہریہ ہیلز یہ اس کے اہاتے میں آتا ہے پریسینڈ سکس جہاں پر نوے لاگ کا پلوٹ بھی اویلیبل ہے اور ایک کروڑ تیس لاگ کا پلوٹ یہاں پر ہوا کرتا تھا ایک کروڑ پچاس لاگ کا پلوٹ تھا اور آج نوے لاگ میں آپ کو پلوٹ ملے گا پریسینڈ سکس میں جس کا distance صرف ساڑھے تین کلومیٹر ہے ہیڈ آفیس کے بلکل سامنے یہ پارٹ بنتا ہے پریسینڈ ایٹ پریسینڈ ایٹ پریسینڈ ایٹ پریسینڈ ایٹ پریسینڈ ایٹ پریسینڈ ایک جانب ایک جانب اشر فاؤنٹین بہریہ ہیلز علی اسکوائر علی بلوک ڈیسکن تاورس پریسینڈ اے نی کے ویلاس یہ اس کی سراؤننگ میں ہے یہ وہ واحد پریسینڈ ہے جو چاروں اطراف سے ایوینیو میں گھلا ہوا ہے چاروں اطراف میں بڑی ایوینیو ہیں بڑی انٹرنس ہیں موس کا ویو بھی آتا ہے کچھ پلوٹ سے تو جانب یہاں پر پلوٹ ایک کروڑ ایک کروڑ پانچ لاکھ میں آپ کو ملے گا لیکن اس کی پیک ویلیو تھی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ایک کروڑ پچپل لاکھ کروڑ پہ اسی طرح اب اس میں پریسینڈ میں بھی آپ دیکھئے کہ ویلیو کم ہوئی ہے چھ آٹھ سولہ یہ بہت ہوت پریسینڈ رہتے ہیں بہریہ ٹون کراچی میں ٹو فیفٹی یارٹ کی آفٹر پریسینڈ وان کیونکہ پریسینڈ وان تو آپ سمجھ لیں تقریباً آباد ہی کہلاتا ہے وہاں پر پلوٹ تو خیر بہت سارے موجود ہیں لیکن گھر زیادہ نظر آتے ہیں فیملی زیادہ نظر آتی ہیں وہ واقعی ایک لیویبل پارٹ نظر آتا ہے لیویبل پارٹ ہونا اور لیویبل پارٹ نظر آنا یہ دو مختلف باتیں ہیں پریسینڈ وان جہاں پر ریٹ تقریباً ایک کروڑ پچھتر لاکھ تھا منیمم اب ریٹ ہے ایک کروڑ پچاس لاکھ اور میکسیم تھا دو کروڑ پچھس لاکھ اب ہے دو کروڑ تو تقریباً پچھس لاکھ قیمت یہاں بھی کم ہوئی ہے قیمتیں اوورال کم ہوئی ہیں قیمتوں میں کمی کا سلسلہ دسمبر دو ہزار بائیس سے شروع ہوا تھا اور یہ سلسلہ دو ہزار تیس جنوری تک یعنی جاری ہے قیمتیں ایک بڑی ریشو میں کم ہو چکی ہیں میں آپ کو بتاؤں نا کہ جو بڑھنے کی گروت تھی وہ بہت زیادہ ہے یعنی دس لاکھ کم نہیں ہوا بیس لاکھ کم نہیں ہوا تقریباً پچاس سے سبتر لاکھ روپے مختلف پریسینڈس یا مختلف چیزوں پر کم ہوئے ہیں ایک ایک سو پچیس پر کم ہے ویلاس پر ایون کم ہوئے ہیں جو کہ کم یعنی کہ اس کی جو ریشو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ پاپولارٹی وہ جو وہاں پاپولیشن ہے لوگ رہتے ہیں فیملیز ہیں خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ this is an informative ویڈیو کہ جب قیمت کم ہوتی ہے تو آپ کو پینک نہیں کرنا آپ کو اپنا پلوٹ نہیں بیچنا آپ کیوں اپنا پلوٹ بیچیں گے اگر آپ کو کوئی اشد ضرورت پیش نہیں نہیں آتی اب اپنا پلوٹ hold رکھیے انشاءاللہ یہ واپس اسی قیمت پہ جائے گا جہاں سے یہ نیچے آیا ہے البتہ وہ تمام لوگ جو ویڈیو ہماری دیکھ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ پلان کر رہے تھے کہ ہمیں بائن کرنی ہے لیکن کسی وجہ سے رکھ گے یہ ان کے لیے بہترین موقع ہے آپ اپنے پیسوں کو اکاؤنٹ میں رکھ لیجئے اور اپنے پیسوں کو انویسٹ کر لیجئے جو لوگ انویسٹ کریں گے وہ فائدے میں ہوں گے اور جو اکاؤنٹ میں رکھیں گے یقیناً وہ اپنی منی کو ڈی ویلیو کریں گے کیونکہ وقت کے ساتھ منی نے ڈی ویلیو اور پراپٹی نے بوم پکڑنا ہے پریسنٹ ون سے پریسنٹ 34 تک کہیں بھی آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے 250 yards کے پلوٹ پر کنسٹرکشن یا پلوٹ کی خرید جو فروخت اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا پلیٹ فرم در اصل آپ کا پلیٹ فرم ہے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے چینل آپ کا اپنا ہے پلیٹ فرم آپ کا اپنا ہے ہماری ٹیم منتظر ہے آپ کے رابطے کی نمبر آپ کی سکرین پر آ رہے ہیں ہم سے رابطہ کیجئے ویڈیو کو اپنے لائک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انفرمیٹیو ہے تو ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اللہ حافظ